موسیقی اسلام علیکم ویورز کوکوٹ نورانی میں آپ سبھی کا استقبال ہے تو دیکھئے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں افطار سپیشل بہت ہی ٹیسٹی سویٹ کون چاٹ کی ریسپی دیکھئے اتنا زیادہ چٹ پٹی اور ٹیسٹی ہوتی ہے یہ چاٹ کے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ سب کی تعریفیں پائیں گے اور اس میں کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے صرف پجھٹ پٹ پانچ سے چھ منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیے بنا دیر کے اس ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سویٹ کون چاٹ بنانے کے لیے یہ دیکھئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے ہیں چار سے پانچ سویٹ کون دیکھئے ان کو میں نے اس طریقے سے چھیل کے اس طریقے سے بوائل کر کے رکھ لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ہم ایک بڑا سا بٹن لے لیں گے اور اس میں ہم چاٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کے اندر ہمارے بوائل کیے ہوئے سویٹ کون ایڈ کر لیں گے سبھی کو ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر ایڈ کروں گی کچھ ویجیٹیبلز دیکھئے سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ باریک چوب کی ہوئی پیاز دیکھئے آپ اپنے من پسند کے کوئی بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں کیارٹ ایڈ کر سکتے ہیں کیپسکم ایڈ کر سکتے ہیں تو اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ چوب کی کمبر یعنی کھیرہ اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ایک کپ چوب کیے ہوئے ٹاماتر آپ کے پاس گاجر ہو آپ گاجر ایڈ کر لیں کیپسکم ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے گٹ کی ہوئے گریپس دیکھئے ہم لوگ گریپس پسند کرتے ہیں ہمارے گھر پر تو میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو ایڈ کریں ورنہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پاکھے کے ویجیٹیبلز کیارٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی تھوڑے سے انار دیکھیں یہ تو چاٹ میں ہوتے ہیں ہر چاٹ میں جانا ضروری ہے تو اب ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے ایک چوپ کی ہوئی باریک ہری میٹس اور ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا ہرادھنیا اور دیکھئے اب اس کے اندر ایڈ کروں گی میں ایک سے دو چمچ میٹھی چٹنی یہ دیکھئے کھٹی میٹھی املی کی چٹنی ہے اگر آپ کو بنانی نہیں آتی ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں اس کی ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے اسے ایڈ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی دو چمچ ہری چٹنی دیکھئے یہ چٹنیاں ہی مین ہیں ان سے ہی بہت ہی بڑیا ہمارا سواد آتا ہے ہمارے جو ہے کون چارٹ میں اب ہم ایڈ کر لیں گے ایک نیم بکارس ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کے کوڑیں گے ان کی نمک آلریڈی ہمارے کون میں ہے اور ہمارے چٹنیوں میں بھی ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا دیکھ کے آٹ کریں اب میں یہاں پر دو سے تین پنچ آٹ کر رہی ہوں زیرہ پاوڈر دو سے تین پنچ لال میٹ پاوڈر اور تھوڑا سا ہرا دھنیا تو چلیے ان سبی کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو دیکھئے زبت دسی ماشاءاللہ ہماری سویٹ کون چارٹ بن کے ریڈی ہے دیکھئے کتنا آسان ہے فٹا فٹ سے جو بھی آپ کے پاس ویجیٹیبلز ہوں انہیں چاپ کریں فٹا فٹ سے آٹ کریں میٹھی چٹنی اور ہری چٹنی آپ کے پاس بنی ہوئی ہوتی ہے تو چلیے سرف کرتے ہیں تو دیکھئے میں یہاں پر چھوٹے سپلیٹس میں اسے سرف کر رہی ہوں جیسے ہم یوشویلی افتار میں سرف کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو دیکھئے دونوں میں بھی میں نے یہاں پر آٹ کر لیے ہماری چارٹ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہری چٹنی جسے کہ اور بھی زیادہ چٹپٹی بن جائے آپ اس طریقے سے سرف کر سکتے ہیں جسے کہ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگے ساتھ ہی ہم آٹ کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی میٹی چٹنی یعنی ہماری کھٹی میٹی امڈی کی چٹنی بہت ہی لا جواب لگتا ہے ایک بار آپ ضرور سے ٹرائی کریں اوپر سے تھوڑے سے ہم آٹ کریں گے لال میچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر یہ اور بھی زیادہ چار چان لگا دیں گی ہماری چارٹ میں بہت ہی زیادہ چٹپٹی لگتی ہے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہلدی بھی ہوتی ہے چلیے اوپر سے آٹ کر لیں گے ہم تھوڑی سی پیاس کٹی ہوئی اور آٹ کر لیں گے اوپر سے انار اگر آپ کے پاس چپس ہے آپ کے پاس نائلون سیو ہے تو آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور فائنالی آٹ کر لیں گے تھوڑا سا چوب کیا ہوا ہرا دنیا تو یہ لیجئے ہماری چارٹ بن کے ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی یمی اور ڈیلیشیس ہے آپ کے پاس اگر کوئی چپس ہے تو آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس نمکین اویلیبل ہے وہ بھی آٹ کر کے اسے فٹا فٹ سے سب چیزوں کو مکس کیا بنا دیا ہمیں زنگ سا چارٹ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو آپ کو میری چارٹ کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی بسند آئی ہے تو پلیز 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 لائک کریں اپنے سبھی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور سے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے لیے اسی طریقے کے ریسپیز میں ہر دن اپلوڈ کرتی ہوں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملوں گے امیزنگ سے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ